اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ کراچی اور کراچی کے لوگ یہی تو ہیں جو میرا دل چرائے بیٹھے ہیں اب دل لگتا نہیں ان کے بغیر ہر وقت انہی کی سوچ انہی کی یاد ستائے رکھتی ہے اور یہی تو ہیں جو میرا دل چرائے بیٹھے ہیں ایک اتفاق ہے کہ ہمیں کراچی جانا پڑا کسی کے انتقال پر اور وہاں ایک ہفتہ ہم نے سٹیک کیا جبکہ ہمارا ارادہ بس انتقال یا سوئم تک تھا جنازے تک تھا لیکن دوستوں کی محبت اور الفت نے ہمیں آنے نہیں دیا پاؤں میں زنجیرے ڈال دی اور ہمیں اپنا قیدی بنا کر ہمارے دل کو مسرور کر کے مشکور کر کے وہاں رہنے پر مجبور کیا اور آج ہم ان کی یاد میں یہاں تڑپتے رہتے ہیں اور لیکن ہر ضرور کریں گے کہ جتنا دن بھی ہم وہاں رہے ہر شخص نے ہمیں ڈرانے کی سمجھانے کی بتانے کی پوری کوشش کی کوئی یہ کہتا کہ بھائی اگر کوئی گن رکھے کچھ بھی مانگے تو آگے سے ری ایکٹ نہ کرنا اور چپ کر کے جو کچھ بھی ہو جو مانگیں وہ دے دینا جیسا کہیں وہ کر لینا اور عموماً اشاروں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے گاڑی روکی کوئی آکے آپ کے کنپوٹی پہ گن رکھے گا اور لے کے چلا جائے گا اس نے اپنی مثال بھی بتائی کہ میں ایک دن تنخواہ لے کے آیا اور ابھی گھر پر بیل دینے والا تھا تب پیچھے سے موٹر سائیکل سوار آئے انہوں نے گن رکھی انہوں نے کہا جو کچھ ہے دے دو اس سے پہلے کہ اگر آپ نے بیل پجائے جو اندر سے آئے گا اور آپ بھی دونوں گئے تو انہوں نے چپ کر کے اپنا موبائل پیسے سارے جتنے بھی لائے تھے یہ سب ان کے حوالے کیے چپ کر کہ افسردہ صورت لے کر اپنی ماں کی قدموں میں چلے گئے اور یہ ماجرہ جب گھر والوں کو بتایا تو بہرحال گھر والے پریشان ہوئے اور پھر وہی دوست ہمیں بتانے لگا کہ ساری یہاں پر ایک موچی بیٹھا ہوتا تھا اور اس کی لاش ایسے ایک دن پڑی تھی کوئی اسے قتل کر کے چلا گیا گھنٹوں کوئی اسے دیکھنے نہیں آیا کوئی پولیس ہاتھ نہیں رکھتی کوئی گورنمنٹ دیکھتی نہیں کوئی پولٹیکل پارٹی ہے نہیں کراچی والوں کے دوستوں نے ہمیں بھرپور اٹرانے کی سمجھانے کی بتانے کی کوشش کی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہاں پہ جب قربانی دی جاتی ہے بکرائید پر تو کھالیں لینے والوں کو اگر کھال نہ دی جائے تو وہ اگلے دن آ کر قتل کر کے چلے جاتی ہیں اور پھر بھی کوئی نہیں پوچھتا تو یہاں قربانی دینا بھی ایک مسئلہ بن گئی کراچی میں ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ جو دینی جماعتیں یہ بھی ایسا کرتی ہیں انہوں نے کہا سب ہی جماعتیں جتنی بھی ہیں جن کو کھال نہ ملے وہ اگلے دن ہی کوئی نہ کوئی فتنہ فساد کھڑا کر کے تو یہاں جینا مشکل ہے دیکھیں کراچی شہر میں تقریباً ایک کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر یہ جتنے بھی تقریب کار ٹولا ہوگا زیادہ زیادہ ایک لاکھ بندہ ہوگا تو کیا ایک لاکھ بندہ ان کے مقابلے میں پروفیشنل ٹریننگ نہیں لے سکتا جسٹ ٹو سنیچ دیم جسٹ ٹو کنٹرول دیم کیا حکومت چلو حکومت کوئی ساری بلیم کیا کرتے رہے ساری عمر کرتے ہی رہے بلیم کرتے کرتے بھی اب تو تھک گئے تو we need to do something کہ وہاں تو کراچی میں تو سی پی ایل سی غلمن ایک پرائیوٹ ادارہ ہے پولیس والوں کی امداد کے لیے اور عوام کے لیے اور الطاف بھائی کا بڑا ہولڈ ہے لیکن الطاف بھائی نے کیا دیا کراچی کو یہ وہ خود بھی سوچے ہیں اور ایم کی ایم بھی سوچے کہ انہوں نے کیا دیا نہ خدایی ملا نہ وسالے سنم اور اتنی محنت مشکت کے بعد سب فیرڈ پیپل we found in کراچی کہ اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں کہ خوف زیادہ لوگ کام ملتے ہیں سب سے زیادہ تو ویسے تو جب ہم امریکہ گئے لندن گئے تو وہاں پہ بھی سب کے چیروں پر خوف ہی تھا ہر وقت ٹینشن میں رہتے بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں لیکن وہاں اتنا کام ہے بھاگ دوڑ زیادہ ہے اور کسی کا کسی سے اتنا انٹریکشن نہیں ہے اور کراچی میں جیسے عبد الرحمن صاحب انہوں نے پچھلے رمضان میں آٹا بانٹ رہے تھے اٹھارہ خواتین کا انتقال ہوا تھا چونکہ مس مینج ہو گئی بات اور پتہ نہیں سال تو اب تک ان کی کوئی خبر دوبارہ آئی نہیں کراچی والوں نیک لوگوں کو ڈھونڈ لیا کرو وہاں مسجدیں بھی ہیں تو جو بات سامنے آئی تھی کہ کراچی میں اگر اللہ والے ہوتے یعنی جن سے ہم ملے وہ اللہ والے نہیں تھے چونکہ اگر وہ اللہ والے ہوتے تو قرآن پاک کے الفاظ کے مطابق جو مفہوم ہمیں سمجھاتا ہے کہ اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے تو وہاں ڈر بھی تھا غم بھی تھا اور ساری ساری رات کراچی کے باسی بیٹھ کر کس ایک آنیاں ڈالتے رہتے تھے خوف و حراس کی باتیں کرتے رہتے تھے انہوں نے جو کچھ ہمیں دیکھنے میں ملا we are sharing with you اور we will give you the solution انشاءاللہ according to our own experience کہ وہاں ساری رات بیٹھ کر خوف و حراس کی باتیں ہوتیں اور دنیا کی باتیں ہوتیں جو نہیں ہونے والا ہوتا اس کی بھی باتیں وہ کر رہے ہوتے اور صبح و فجر کی نماز پر ناشتہ کر کے سو جاتے کوئی نماز نہیں پڑتا کوئی رب کا ذکر نہیں کرتا کوئی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا جیسے میں نے بتایا کہ ہم گئے تھے ماتم پر اور ہمیں وہاں جانے کے بعد جو کھانے ملے الحمدللہ سوئم تک وہ اس طرح لگتا تھا جس طرح بہت ہی زندہ دلانے شہر لاہور کے جو لوگ کھلانے پلانے میں بہت مشہور و معروف کراچی نے اس کا بھی ریکارڈ توڑا کہ انہوں نے اتنا اچھا کھانا پیش کیا تین دن کہ ہم حیرانی رہ گئے کہ ایسے کھانے تو شادی میں بھی لوگ نہیں دے پاتے اس پر بھی ان کو تھینکس کروں گا اپٹریشیٹ کروں گا کہ وہ کراچی والوں نے بہت اچھا سلوک رکھا یہ بہت ہی سخاوت کا انداز تھا لیکن جو اور غور طلب بات تھی کہ شادی اور موت کے دو علید علیدہ موقع ہوتے ہیں تو جب ہم گئے موت کے موقع پر تھے اور جنازے پر گئے تھے اور تین دن سوک کا انداز ہونا چاہیے تھا تو وہاں جتنے بھی لوگ آتے وہ بند سمر کے آتے ایسا لگ رہا تھا جیسے شادی کا سما ہے ان کو مرنے والے کا غم نہیں ہے اور یہ موج مستی میں لگے ہوئے ہیں لیکن اتنے خوف و حراس کے باوجود کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ شام کو یہ گھر واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گی آئیں گے تو جس گاڑی میں جا رہے ہیں وہ ساتھ ہوگی یا نہیں ہوگی جو ساتھ جا رہا ہے گاڑی کے اوپر کیا وہ ساتھ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا اتنی خوف و حراس کے باوجود موت کے منظر کے ہوتے ہوئے ہم نے شادی کا سما دکھا لوگوں کو خوش رہتے دکھا خوشی بھی ہوئی کہ جینا تو ایسے ہی چاہیے لیکن وہ جتنا خوف تھا ان کو اگر کنٹرول کر لیتے تو ایک تو بات یہ سامنے آگے کہ کراچی میں جو اولیاء اللہ ہیں اگر ہیں تو چھپے ہوئے ہیں ہم سے نہیں ملے یا ہم ان سے مل نہیں پائے اور جو لوگ ملے وہ سب ڈرے ہوئے تھے اور ہمیں بھی بڑے ڈراتے رہے لیکن الحمدللہ ہم نے ایک ہفتہ وہاں رہے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو بچائے رکھا اور اب بھی بچے ہوئے ہیں اور کراچی زندہ باد کراچی کے لوگ زندہ باد وہاں بہت رونکے ہیں وہاں کی جو رات کی چہل پہل ہے آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر کراچی جائیں گے تو ساری رات بزنس ہوگا دن میں صبح لوگ سو رہے ہوں گے اور مجورٹی جو ہے وہ پان کھاتی آپ کو ملے گی اور پان نے جو ان کا حشر نشر کیا ہوا ہے نہ ان کی صحت ہے نہ وہ لڑ سکتے ہیں اور یہ ایک عجیب چیلنج ہے بارال کراچی میں رہنے والوں کے لئے بھی اور پوری دنیا کے لئے بھی کہ وہ جو لوگ ہیں جو دہشتگرد یا تخریب کاری یا کلنگز میں ملوش ہیں وہ بھی تو کراچی سے ہیں کوئی باہر سے تو نہیں آئے ہوئے تو ان کے اندر یہ پھرتی چستی چلاکی گن چلانا تو جونکہ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ تو ایک بٹن اگر بجلی کا بند کرنا ہو اور پانچ شے بہن بھائی بیٹھے ہیں تو سب ایک دوسرے کا موں دیکھتے ہیں کہ یہ بجلی کون بند کرے گا اگر ریموٹ کنٹرول کا ایک چینل چینج کرنا ہو تو that is easy جو رائی جھگڑا ہے اس سے نکل کر اگر کوئی اجتماعی ایفرٹس کرتے کوئی سویمنگ کرتے کوئی کرکٹ میں حصہ لیتے تاکہ بھاگ دوڑوتی کوئی فٹبال کھلتے کوئی اس قسم کی جم جاتے اور طاقت بناتے اپنے اندر اپنے جسموں کے اندر اپنے سوچوں کو پاکیزہ کرتے اور وہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو اگر مجورٹی پکڑ کر سبق سکھاتی تو حکومت خود ہی مطلب ہتھیار پھیک دیتی حکومت سمجھ لیتی کہ عوام جاگ رہی ہے اور جیسی حکومت ہے ویسی سیاسی پارٹیاں ہیں ویسی عوام ہیں تو جب سارے ایک ہی گنگا میں سب نہا رہے ہوں تو کسی کو کیا بلیم کریں اور کیا کلیم کریں تو ایک جیسے اللہ تعالی نے قرآن پاک فہم فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اگر ہم یہ آیت کا مطلب سمجھ لیتے اور دروش شریف ہی پڑھ لیتے تو یقینا ڈاکٹر تحر القادری صاحب کی جتنی مساجد ہیں جتنے مدرسے ہیں وہاں پر ایک دروش شریف کا کورنر ہے جہاں پر ہر وقت فارغ حضرات جو ہیں خواتین و حضرات بیٹھ کر دروش شریف پڑھتے رہتے ہیں تو یہ سلسلہ گھروں میں آنا چاہیے تھا رہا دے ان کے موت کے وقت بھی لوگ قرآن پاک سامنے رہ کر دنیاوی گفتگو کرتے اور ہستے اور کھیلتے اور ہسی تھٹھا کرتے it's not good کہ کچھ عدب عدب ہوتے کوئی طور طریقے ہوتے کوئی سلیکہ ہوتا کوئی انسانیت ہوتی تو چونکہ جو کراچی میں ہو رہا ہے کراچی کے لوگ خود they are responsible for that کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو اس طرح لیا ہی نہیں ادارے بھی موجود ہیں مسجدے بھی موجود ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود نہ میمن برادری کچھ کر پائی نہ سیٹھ لوگ کچھ کر پائے نہ مولانا علیہ قادری صاحب کچھ کر پائے نہ تبلیغی جماعت کا کوئی اثر رسول رہا تو جب کہ ہم تو سارے آمن کا پیغام تو ابھی بھی سٹیل آئی ویل انوائی ٹیو کہ آپ دروشیف کی محفلیں اپنے گھر میں سچائیں اور جب قرآن پاک سے آپ کا تعلق مان جائے گا اللہ سے تعلق مان جائے گا تو جب اللہ سے تعلق بن جائے گا پھر ساری دنیا آپ سے ڈرے گی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں اور اس طرح ڈراتا نہیں تو ہوتفولی کہ آپ اپنا تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ترین بنائیں گے اور کراچی میں امن دوبارہ واپس لائیں گے حکومتوں پر ان پر بھروسہ کرنے کی بجائے عوام ناس خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سیکھیں کہ اپنے آپ کو اگر وہ دیفنڈ نہیں کر سکتے یا اپنے کسی بڑے کے ساتھ تعلق نہیں بنا سکتے یا کسی پاورفل علمی طاقت کے ساتھ رابطہ نہیں رکھ سکتے ساری دنیا کہتی ایک ایک نیک 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 تو اس ایک اور نیک کا کیا مقصد ہے کیا کرنا چاہتی ہے یہ دنیا کہ ساری دنیا کی تنظیمیں کہتی ہیں کہ ہم کام کریں کب یہ کٹھے ہوں گے کہاں کٹھے ہوں گے کیا کوئی قائد اعظم کے مزار پر اکٹھا ہونا ہے تو اگر ہونا ہے تو یہ عید والا دن آرہا ہے آپ سب اکٹھے ہو محفل تھی اس میں دھماکہ کرایا گیا اور تو کیا کنٹرولر نہیں تھے کیا سیکیورٹی نہیں تھی کیا وہ جو صاحب نظر لوگ تھے ان کو نظر نہیں آرہا تھا کیا کیا ہونے والا ہے تو چونکہ کراچی بلکل کہ لیں کہ شیطان کے شکنجے میں ہے چونکہ وہاں پر جنوں کے بادشاہ نے ہمیں تڑی لگائی تھی کہ ہمیں کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا تو still there is a time کہ نئی جنریشن ناچگانوں سے نکل کر تھوڑا بہت time ایک گھنٹہ just give one hour کہ یہ آپ کی سیفٹی اور سکیورٹی کے لئے بسم اللہ رحمہ الرحیم صلی اللہ 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 حبیبہ محمد علیہ وسلم یہ دروشی پڑھتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہی پڑھتے رہیں گے تو انیس فرشتے اللہ سبحانہ وطالہ ہر بندے کو کم از کم اطاف فرمائے جو آپ کی سکیورٹی سیفٹی کے لئے کافی ہوگا ایک قرآن پاک کی تلاوت کو پکڑیں اللہ کے رسول کی اطباع کریں پیروی کریں پیچھے چلنا سیکھیں اور دنیا غم تو دیتی ہے شریک غم نہیں ہوتی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے لوگ اللہ راضی کرتے ہیں اللہ راضی راب راضی تجاگ راضی تو اللہ راضی ہوں گے تو آپ کی بے شک ان اللہ علا کل شین قدیر اللہ سبحانہ و تعالی ہر شئے پر قادر اپنا خیال رکھیں اور خیال رکھنا کیا ہے کہ دوزخ کی آگ سے بچنے کا انتظام کیجئے تو آپ نے دنیا کوئی دوزخ بنا لیا اپنے گھر کوئی دوزخ بنا لیا اب بھی وقت ہے سوچیں سوچنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا تینکی ویری مچ السلام و رحمت اللہ و برکات کراچی کے خوبصورت نوجوان بھائیو بہنو غور سے سنو ہماری بات اور اس بات پر ضرور غور کیجئے گا یہی تو ہیں وہ جو میرا دل چرائے بیٹھے ہیں نگاہ نیچ کیے سر جھکائے بیٹھے ہیں یہی تو ہیں جو میرا دل چرائے بیٹھے ہیں آپ قدم بڑھائی اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی اللہ آپ کا حامی و ناصر و رحمت اللہ و برکات جیو تو شیروں کی طرح مرو تو شیروں کی طرح آپ نے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈر نہ سر اٹھا کے جیو سر اٹھا کے جیو اللہ آپ کا حامی و ناصر و السلام و رحمت اللہ و برکات